بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صفوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہم ایرو افیشل یوٹیوب چینل دوستو آج کی یہ ویڈیو تین علامی مظاہب کی مقدس ترین جگہ اسرائیل پر مبنی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کیا ہیں قیامت سے قبل اسرائیلیوں نے دو اہم کام کیا کرنے ہیں وہ عبادت کیسے کرتے ہیں اور اسرائیل کیسے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ یہ رات کی طریقے میں اللہ کی طرف چلنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم یا آر اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرح جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کی جگہ شلوم علیکم کہتے ہیں جو کہ السلام علیکم سے ملتا جنتا ہے اسرائیل بہیرہ روم کے جنوب مشرق اور ریڈ سی کے شمال ساحل پر واقع ہے اسرائیل کے شمال میں لمنان شمال مغرب میں اردن شمال مشرق میں شام مغرب میں فلسطین جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہیں یہودیوں کی کل تعداد دنیا میں 14.6 ملین بدائی جاتی ہے دوہزہ بیس کے مطابق اسرائیل میں یہودیوں کی ایسٹیمیٹڈ عبادی 9.2 ملین پلس ہے یہودی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ملاکی تک انبیاء کا اقرار کرتے ہیں راشی کے مطابق یہودیت کے 48 نبی اور 7 پیشنگ ہوئی تھے خیال کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا آخری نبی ملاکی تھا دوستو اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ بجلی نظام شمسی سے حاصل کرتا ہے اسرائیل میں سٹوڈنٹس کو تب تک ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ بزنس یا آئیڈیا سیل کر کے 10.000 ڈالر پروفٹ نہیں کمالیتے یہودیوں کی مقدس تینین کتاب تلموت کے مطابق دنیا کا عرصہ 6000 سال پر مجتمل ہے ان کا سال سبتمبر میں شروع ہوتا ہے جسے یہ جشنیں تشری کہتے ہیں عربی میں ایسے روش حاشانہ دوستو اسرائیل کے چار شہر جسے تل عبیب کہتے ہیں قاسم یونہ اور سبا ہیں قاسم یونہ سبا وہ شہر ہیں جن کا پہلا نام کفر تھا تل عبیب کا تاریخی نام جوفا ہے اسرائیل کی کرنسی نیو شیکل ہے جو پاکستانی روپیز میں 48.56 روپے کے برابر ہے اور انڈین روپیز میں یہ 22.8 روپے کا ہے یہودیوں کے لئے چھے کا حنصہ بہت اہمیت کا حامل ہے ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو چھے دن میں بنایا اور ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے ہفتے کے سات دن میں سے ایک چھے دنوں نے کام کرنے کی اجازت دی مگر ساتوے دن یعنی یوم سب پر ان پر کام کرنے کی پابندی لگا دی اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں تو چھے کونوں والا ستارہ نظر آتا ہے جیسے سٹار آف ٹیویڈ یعنی ستارہ داؤدی کہتے ہیں دوستو دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کا ریسرچ سینٹر اسرائیل میں ہے دنیا اب پھر جنریشن بار کی طرف بڑھ رہی ہے ہیکنگ کے ذریعے ممالک کی جاسوسی کی جا رہی ہے اب صرف ایک کلک کے ذریعے کسی بھی ملک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ اور لوکیشن کو جام کر دیا جا سکتا ہے اسرائیل میں تیرہ سال کے بچے کو ہیکنگ سکھائی جاتی ہے اور اس کی پریکٹس کی جاتی ہے ناظرت شہر میں جیکب میری جیزیس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی اسرائیل میں سب سے بڑا جشن کا دن ہیپی پاسوور یعنی عید فسار کا ہوتا ہے جو سات دن منائی جاتی ہے یعنی پندرہ سے بائیس اپریل تک منائی جاتی ہے یہ دن پھرون سے ازادی کے طور پر منائی جاتا ہے ایرانی بادشاہ نے ہمان کے کہنے پر یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا لیکن قاسد نے حکم ملکہ کو بتا دیا جس پر ملکہ نے ہمان کو ہی قتل کر دیا اس دن یہ عید کوریم یعنی یومن اجاد کے طور پر مناتے ہیں یہ ہر سال کے آخری مہینے کی چودہ طریق کو منایا جاتا ہے ان کا تیسرا تہوار روش ہاشانہ ہے اسے جشن نو روز بھی کہتے ہیں عید دن نسنگے پھوکے جاتے ہیں روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کہا جاتا ہے اسرائیل میں دنیا کی بلند ترین سطح ہے جہاں پچپن پیسہ دوردیں مردوں کی جگہ کام کرتی ہیں دوستو اسرائیل دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس کے پاس میٹھے پانی کی کمی ہے مگر سمندری پانی کو ساف کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ اسرائیل میں ہی ہے پولی چرچو سپلچر سپلچر قبر کو کہتے ہیں عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسی فائٹ کیا گیا تھا مگر دین اسلام کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا عیسائی روایات کے مطابق اس جرج کی پہلی منزل پر واقعہ پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لائیا گیا اور انسانی جسم کی طرح لمبے چھوڑے پہاڑی پتھر پر ان کو تیل لگایا گیا دوستو یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے جسے عیسائی زہرین چھوڑتے ہیں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر انہیں دفن کرنے کے لئے لے جایا گیا دفن کرنے سے پہلے ہی ان کا جسم آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا یا غائب ہو گیا دوستو پہلا موبائل فون میٹرولا اسرائیل میں ہی منفکچر کیا گیا تھا یروشیلم یا القدوس دنیا کا وائد شہر ہے جسے مسلمان یہودی اور عیسائی مقدس مانتے ہیں یہودیت کے مطابق القدوس وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی تھی یہی پر اللہ کے خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اللہ کی رامے زبا کرنے کا فیصلہ کیا اسائیوں کے مطابق اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا تھا اور ان کا سب سے مقدس کلیسہ بھی یہی پر ہے اسلام کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا ایک قبلہ شریف بھی ہے بیت المقدس کو انبیاء کرام کا شہر کا جاتا ہے اس کی بنیاد چار ہزار سال قبل مسیح رکھی گئی فروری چھے سو اٹھے سیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے بیت المقدس کو فتح کر لیا حضرت عمر فاروق جب چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے پادری آر سیفرون نے آف رضی اللہ تعالی عنہ پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چرچ میں ایک جگہ پر نماز ادا کرنے کی پیشکش کی وگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعض لوگ یہی پر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر چرچ سے باہر پھینکا پتھر جہاں گھرا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادو کی جہاں پر آج مسجد عمر موجود ہے مسجد کی ایک جانے پتھر پر اسائیوں اور حضرت عمر رضی اللہ دارہ عنہ کے درمیان ہوا معاہدہ بھی چسپاں کیا گیا ہے وہیرہ روم کے ساحل پر واقعہ ایفہ بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اسرائیل کا موسم ایشین ممالک کی طرح خوشکر گرم رہتا ہے سوچی نیو یارٹ ٹوکیو کے بعد سب سے زیادہ اسرائیل میں بکھی ہے یہودیوں کا وضوح دونوں ہاتھوں کو باری باری چار سے تین مرتبہ دھونا ہوتا ہے یہ اپنے سر پر ٹوپی رکھتی ہیں جسے یہ اپنی زبان میں یا مرکل یا کفا کہتی ہیں ماتے پر اور بائیں بازو پر چمڑے کا ٹپ لن باکس پہنتی ہیں کندوں پر شال لیتی ہیں یہودی دیوارے گریہ کے پاس آ کر عبادت اور تلاوت کرتے ہیں روتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور اپنے دوستوں کے بھیجے ہوئے اللہ کے نام دعایہ قدود اسی دیوار میں خالی جگہ پر ڈال دیتے ہیں دوستوں یہودی نماز بھی پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں توراد کی تلاوت کرتے ہیں ٹوپی پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں اور آخر رکعت میں رکوع کی حالت میں پہلے بائیں جانب اور پھر دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں پھر دو زانوں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور آخر میں الٹا لیٹ جاتے ہیں دنیا کی تین ہزار سے زائد بڑی کمپنیوں کی ابتداء اسرائیل میں ہوئی تھی دنیا کے سب سے بڑی ہیروں کی ہالسل مارکیٹ اسرائیل میں ہے جسے بطور کرنسی بھی ایسیپٹ کیا جاتا ہے دوستوں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل ریاست کو تسلیم نہیں کیا پاکستان سے اسرائیل جانا غیر قرونی ہے وگر اسرائیل قانون کے مطابق اسرائیلی پاکستان آ سکتے ہیں اسرائیل جانے کے دو راستے اختیار کے جاتے ہیں ایک زمینی اور دوسرا فضائی راستے اسرائیل کا ویزہ لینے کے لیے سیاہوں کو امان آزربائیجان کینیا میانمار یا نپال جانا پڑتا ہے زمینی راستے سے جانے کے لیے دو ممالک مصر اور اردن کے راستے سے جائے جاتا ہے مصر یا اردن پہنچنے پر سیاہ وہاں سے عارضی سفی دستاویز اسرائیلی سفارت خانے سے حاصل کرنے کے بعد اسرائیلی بارڈر پر آتی ہیں اس پر دخول کی مہر لگائی جاتی ہے اصل پاسپورٹ جمع کر لیے جاتی ہیں اسرائیلی پاکستان سے آنے والے تمام سیاہوں کا ڈیٹا محفوظ کر کے سال کے آخر پر اقوام متحدہ کی حوالے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ملک ہمیں تسلیم نہیں کرتا مگر سیاہوں کی بڑی تداد اس ملک سے ہمارے ملک میں آتی ہے اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پود میں خواتین کی خدمات لازمی ہیں دنیا کا ہر یہودی اسرائیل کا شہری ہے اسرائیل میں زمین نہیں بیچی جاتی بلکہ لیز پر دی جاتی ہے اسرائیل میں دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ پھل کہا جاتی ہیں دوستون ڈیٹ سی یعنی بحر مرداد، عرب وزے، بحر میت کہتی ہیں اور قدیم زمانے میں اسے بحر لود بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا بس ترین مقام ہے سہتہ سمندر سے تیرہ سو فٹ نیچے ہے ڈیٹ سی دنیا کا وہ واحد سمندر ہے جہاں کوئی حیات نہیں پائی جاتی اس پر موٹر بوٹ اور بحری جہاز کچھ نہیں چل سکتے ڈیٹ سی میں سال کی پرسنٹیج 24% تو 25% ہے جبکہ عام سمندر میں یہ 4% تو 5% ہوتی ہے ڈیٹ سی میں دنیا کی کوئی زندہ چیز ڈوب نہیں سکتی یہ سمندر دراصل اللہ کے عذاب کا نتیجہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کی پانچ بستیاں جن میں صدوم، امورہ اور زغر قابل ذکر ہیں وہ اس جگہ آباد تھیں یہ قوم ہم جنس پرستی کا شکار تھے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو بستی چھوڑنے اور پیچھے مڑ کر نا دیکھنے کا حکم دیا ان کی بیوی نے حکم کی نافرمانی کی اور انہیں پتھر کا بنا دیا گیا اور وہ مجسمہ آج بیبرت کا نشان ہے بیت المقدس اس سے پندرہ میل کے فاصلے پر موجود ہے منورہ اسرائیل کا سرکاری نشان اور یہودیت کی مقدس مذہبی علامت ہے یہ چھے شاقوں والا ایک شمادان ہے جو کہ منورہ جھاڑی سے ماخوز ہے ان کی زبان ہیبریو یعنی عبرانی ہے دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے مقدس کتابیں تنخ، تورات، بائبل، نیویم، قبالہ، حلاخہ اور تلمود ہیں مشرقی اور وسطی یورپ میں بسنے والے اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں یہودیوں کا سب سے بڑا فرقہ آرثروڈوکس ہے جو کٹر خیالات کا مالک ہے اور اس کے بعد آلٹر آرثروڈوکس موجود ہیں جو کہ مذہب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں کرتے یہودیوں نے قیامت سے قبل تابوت سکینہ کی تلاش اور حیکل سلمانی کی تعمیر کے اہم کام کرنے ہیں یہودی حضرت سلمان کے مبعق کو حیکل سلمانی کہتے ہیں حیکل سلمانی کو پائیو ایٹی سکس قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا مگر اس نے حیکل سلمانی کی بیرونی دوار کو چھوڑ دیا کہ آج بھی یہودی یہاں آ کر ماتم کرتے ہیں جسے اتشابیوں بھی کہا جاتا ہے یہودی اس دوار کو کوتل جبکہ مسلمان اس دوار کو گریہ کہتے ہیں اسرائیلی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پلاہ کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے مگر اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام کا انکھار کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو نقصان پہنچایا اور کافی زیادہ انبیاء کرام کو یہودیوں نے قتل کر دیا جب حضرت عرمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے سرکشی کی اور حضرت عرمیہ علیہ السلام کو بان دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عرمیہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس قوم کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب نازل کرنے والا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی وقت تھا کہ جب بقت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یہودی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی بھی سادش کی اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کو مسلمان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے اسلام کے مطابق مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن غیر مسلم ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودیوں کی چالوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف پیلانے جنگ کیا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ میں آپ لوگ قدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے حافظ محمد صفوان کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ